ہمارے جوان کو تیسری چیز جس نے پیچھے کر کے رکھا ہے وہ شراب ہے شراب سے آج ہمارا جوان توبہ کر کے دکھائے اللہ ظلیل خرم نہیں کرے گا اس دنیا میں بھی سر بلندی دے گا اس دنیا میں بھی سر بلندی دے گا شراب کا نقصان کیا ہوتا ہے آدمی اکل سے پیدل ہو جاتا ہے ہاپ پاگل نہیں پھول پاگل ہوتا ہے راچی سے نہیں راچی سے آنے والے پاگل سے بھی بڑا پاگل ہوتا ہے زمین پر رہتا ہے آسمان کی بات کرتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے اکل سے مارا چلا جاتا ہے جب اکل سے گیا تو اب کچھ نہیں رہا جب اکل سے پیدل ہو گیا اب کچھ نہیں رہا اس لیے شراب کے حوالے سے میں آپ کو ایک نمونہ دے رہا ہوں شراب حرام ہے چاہے اس میں نشاں ہو یا نہ ہو شراب حرام ہے چاہے اس میں نشاں ہو یا نہ ہو ایک کترہ اگر شراب کا حلق کے نیچے آ گیا اس کی نحوست سے چالیس دن تک کوئی نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں ایک کترہ حلق کے نیچے آیا اسلامی گورمنٹ ہے سزا میں اسی کوڑے مار کھانے پڑیں گے تب سزا پوری ہوگی اگر مسلمان نے شراب کو حلام نہیں سمجھا حلال سمجھا حلق کے نیچے اتار لیا اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے شراب پیشاب سے بھی زیادہ گندی چیز ہے پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز ہے آپ کہیں گے وہ کیسے پیشاب سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے بدن ناپاک ہوتا ہے پخانے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے بدن ناپاک ہوتا ہے لیکن شراب سے دل ناپاک ہو جاتا ہے شراب مسلمان کے حق میں بے قیمت ہے جس طرح پیشاب مسلمان کے حق میں بے قیمت ہے اس کو بیچ نہیں سکتا اس کو پلا نہیں سکتا اس کو پی نہیں سکتا اس کو پلا نہیں سکتا اسی طرح اگر مسلمان ہے اسلام پر ہے تو شراب پی بھی نہیں سکتا قلعہ بھی نہیں سکتا قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید خود کو شیطان کر دیتی ہے یہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دارو نہیں پینگے ہاتھ اٹھائیے ڈرنے کی بات نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو دارو پیتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو دارو پیتے ہیں خیر دھیان سے سننے ہیں چوری پکڑانا نہیں چاہ رہے ہیں خیر اللہ ستار ہے عیب کو چھپانے والا ہے اندر اندر سے توبہ کر لیجئے اللہ آپ کی بھلائی گا آپ کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے گا نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا دھیان سے سننے گا حجاج بن عصف نے اعلان کیا کوئی بھی جوان دارو کی حالت میں رات میں ادھر ادھر گھونتا ہوا نہ ملے ورنہ قتل کر دیا جائے گا جس دن اعلان ہوا اسی دن تین جوان دارو پی کر کے حجاج بن عصف کے محل سے گزر رہے ہیں پولیس والے آئے تو جوان کہتا اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے ہوا کو منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے سوچا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا چھوڑ دیا دوسرے کو کہے پولیس والے پکڑ نگلے کا تو کہا مجھے ہاتھ مت لگانا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولے پر جب ہانڈی چڑتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں سوچا کہ یہ ہاتھ امتائی جیسوں کا بیٹا معلوم ہو رہا اسے چھوڑ دیا تیسرے کو کہے پکڑنے کے لیے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے وہ خون بھی بہاتا ہے جرمانہ بھی لیتا ہے سوچا کہ یہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے حجاج انسوب نے کہا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے نشاں میں ہے زمین پر ہے آسمان کی بات کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جھوڑ بول لہا ہے جس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے وہ ہوا کو کہتا ہے بہتی ہے ہوا کو روک دیتا ہے رک جاتی ہے لوہار کا بیٹا ہے باپ بھاتی چلاتا ہے ہوا چلتی ہے چھوڑ دیتا ہے رک جاتی ہے بے وکوب بنا رہا ہے زمین پر ہے آسمان کی بات کر رہا ہے اپنی اوقات سے آگے کی بات کر رہا ہے نشے میں ہے ہوش میں نہیں ہے جس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے چولے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اُترنے کا نام نہیں لیتی یہ ہاتھیم تائی کا بیٹا نہیں ہے یہ تو بابرچی کا بیٹا ہے بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے جاڑے کا موسم ہوتا ہے لوگ ہاتھ جوڑ کر کے آگ تاپتے ہیں بے وکوب بنا رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جس نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے وہ خون بھی بہاتا ہے جرمانہ بھی لیتا ہے رستم پہلوان کا بیٹا نہیں ہے نائی کا بیٹا ہے کوئی بھی بال بنانے کے لیے آئے گا اس کو سر جھکانا پڑے گا اس طورہ لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ اُبھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بو تلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھا پے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالا موت کا کڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں انشاءاللہ دارو سے ہمارا سماج مکمل پاک صاف ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آخری مثال دے رہا ہوں مرزا گالب شائر آدمی ہے دارو کی بوتل لے کر کے مسجد آگے دارو پینے کے لیے مقتدی نے کہا کہ شرم نہیں آتی ہے بے شرم آدمی کہیں کہ مسلمان ہو اور دارو کی بوتل لے کر کے مسجد میں آگے پینے کے لیے تو شیر پڑھ دیا مقتدی کو لا جواب کر دیا ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر ساقی شراب ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں لا جواب کر دیا کسی مقتدی کے پاس جواب نہیں تھا تم کہتے ہو کہ مسجد میں داروں نہیں پی سکتے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا نہیں ہے مقتدی لا جواب ہو گئے دوسرے شاعر کھڑے ہوئے مرزا غالب کو جواب دینے کے لیے مرزا غالب زندہ نہیں تھے قبر میں پہنچ گئے دوسرا شاعر کھڑا ہوا جواب دینے کے لیے اوہ مرزا غالب تم نے سوال کیا تھا سوال کھڑا کیا تھا وہ جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہیں ہے میں بتاتا ہوں شاعری میں میں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں پر خدا نہیں ہے وہاں جا کر داروں پیلو مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں مسجد خدا مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں دشمن کے دل میں جا دشمن کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں دشمن کے دل میں جا وہاں پر خدا نہیں تیسرا شاعر آیا اور اس نے دوسرا شاعر سے کہا کہ آپ نے غلط جواب دیا آپ دشمن کے دل کو چیر کر کے دیکھا ہے کہ وہاں خدا ہے کہ نہیں ہے آپ نے غلط کہا اس نے کہا دشمن کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر دشمن کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر خدا موجود ہے وہاں خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتا نہیں شاعر نے جواب دیا ہے بہت شاندار جواب دیا ہے شاعری کے انداز میں جواب دیا ہے اللہ کرے وہ جگہ کون سی ہے جہاں دارو پینہ منا رہی ہے شاعر نے اس کا خلاصہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں وہیں جا کر کہ انشاءاللہ دارو پینہ ہے اس سے پہلے دارو سے توبہ کیا ہے انشاءاللہ عمر بھر کبھی دارو نہیں پینگے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ اس نے کہا خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ تو جنت میں جا وہاں تو جنت میں جا وہاں پینہ منا نہیں تو جنت میں جا وہاں دینہ منا نہیں